ایسیلی اس کو نہیں فیس کرتا تھا مجھے پرابلم ہوتی تھی ایزا اوپنر اور اسپیشلی آسٹریلیا کی کنڈیشن میں برینڈلی نو ڈاوٹ بہت پیس تھی جب 2005 یا 6 مجھے صحیح آت نہیں آرہا انزی بھائی کپتان تھے آسٹریلیا کا ٹور تھا ہمارا اس میں برینڈلی اور میکڈا کو جو میں نے چھکے ہمارے تھے تو وہ ایک جفیلی آج دی یاد میں یاد کے بڑے بولرز اتنے پیس والے بولرز کے خلاف اتنے بڑی شوٹیں مارنا یا اتنا اچھا کھیلنا اوپس لی وہ ایک ایسی اچھییومنٹ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حاصل کرنی چاہیے تو وہ کچھات میموریز ہیں میرے وہ برینڈلی اور میکڈا کی خلاف سکھ سے میں اپنے اللہ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے چار بیٹیاں دیئے ہیں اور جتنا پیار مجھے ان سے ملتا ہے اور جتنی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے چاروں کو اور میری ہر بیٹی کے ساتھ میں نے خود اپنی زندگی میں قسمت کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے ایک آنی بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں سارے میری لیے سیم ہیں اور میں بہت چتنی زواب سے میں ان کا ایسے خیال لگتی ہوں کہ وہ جب کچھ مانتے ہیں تو میں پہلے ہوتی ہوں بھاگتی ہوں اور ان کے لئے چیزیں راتے ہیں اور میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ جو ان کو برا لگی وہ چیز میں نہ کروں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بس آپ ایسے بنو کہ سب کے نظر میں آپ بہت اچھے ہوں نہیں ابھی ہوتی ہے بہت پہلے چھوٹے ہوتے تھے تک تو مار پڑتی تھی فل ٹائٹ والی اور ابھی بس ایک آر تھپڑ پڑ جاتے ہیں مو پہ بچوں کی برد ہے بچوں کی برد ہے ایسے اچھ کچھ پلان تو نہیں کیا ہوتا لیکن یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشی ہوتی ہے فیملی کے ساتھ گر پر کم تائم ہوتا ہے میرا لیکن جب بھی ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ ایک کی ہے چھ دسمبر دوسری کی ہے پندرہ دسمبر تو اس کو ایک ساتھ بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر کھانے والے پہ چلے جاتے ہیں ان کے سکول کے فرینڈز وغیرہ آ جاتی ہیں تو بس کسی طرح کی ایکٹیوٹیز فیملی کے ساتھ انجھوئے کر سکتا ہے جو بھی ان سے کہتا ہوں آٹوگرام دے دو یا پیک نکال دو وہ کر لیتا ہے مرٹ بٹ ان کا فیس ایکسپریشن ایسے ہوتا ہے جیسے ہوتا ہوتا ہے جو سب سے بری اجاد ہے اس وقت سہدانوں کی جو پوری اجاد کا مطلب ہی ہے جو موبائل میں جب سے کیمرے آئے ہیں انہوں نے زندگی عذاب کر دی ہے میری وائف میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا اپنے آپ کو قسمت والا سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے ایسی بی وی دی ہے جو بہت زیادہ لونگ بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پیار ہوں مجھ سے کرتی میں میں اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا مطلب اتنا پیار میں نہیں کر سکتا جتا وہ کرتی پیار مجھ سے بچوں کا خیال بچوں کی تربیت اچھی طریقے سے گھر کو پرامپر ٹائم اور ایک بی وی کی ذمہ داری ہیں جس طریقے سے نبانی چاہیے میرے خیال میں بڑا قسمت والا ہوں میں جب بہت زیادہ شوق سے سنا کرتا تھا میوزک اب خیر اتنا نہیں سنتا لیکن جب شروع میں سنا کرتا تھا تو بہت سارے ایسے ہوتے تھے جو خاص طرح پرانے وقت کے جو چاہے وہ پیشور اور چاہے وہ صرف حتیلی صاحب کی کچھات ہو رہا تھی سارے کچھات ایک اس کو نہیں کہوں کہ یہ میرا پسندیزہ تھا مکس جو بھی وقت کے ساتھ ساتھ جوانی کی جو باتیں آپ کر رہی ہیں اس پر پیار بھی بڑی چگہوں پر بڑی جلدی ہوا کرتا تھا اسکول لیول پہ ہوتے تھے کوئی فیچر اچھی لگا شروع ہو جاتی تھی وہ کچھ یہ ہے مولنے میں کرکٹ کھیلتے تھے تو کچھ ہاتھ وہاں پہ کچھ چہرے نظر آجاتے تھے لیکن وہ اس وقت کے ساتھ سے وہ ساری چیز ہیں اور اس کے پر وقت ٹائم کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہے لیکن نو ڈاؤٹ بہت انجوئی ہے اس چیز کو بابا کو میں پہلے بھی کہہ چکے تھوڑے سے موٹے ہو گئے ہیں اپنے فیٹ کو تھوڑا کنٹرول کریں میں نے دو دن کوشش کی کہ تھوڑا ڈائٹ کنٹرول کروں لیکن جب بریانے کی خوشبو آتی ہے تو رہنا مشکل ہو جاتا ہے گر میں جب وہ چکے چکے باعتا ہے وہ پر ایچہ لفتا ہوں موٹے اس کے پر رہنا ہے اور اس کے پر رہنا ہے موٹے 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 مجھے یہاں کی جو چیز اٹریک کرتی ہے حقیقت میں یہاں کی مٹی اٹریک کرتی ہے اس لیے کہ میں اس مٹی میں کھیلا کودا ہوں ہم جب یہاں پر رہتے تھے گاؤں میں اس کے بعد اتنا خوش نہیں سنبھالا ہوا تھا ہمیں ہمارے مالد صاحب نے بڑا اچھا ماحول دیا ہمیں کراچی لے گئے کراچی شیمٹی میں بڑا اچھا ماحول ملے ہمیں وہاں پر جب ہم نے آنکھ کراچی میں حقیقت میں صحیح معنی میں تو اس ہوتی ہے کہ محلوں کے اندر ٹیپ بول کافی زیادہ مشہور کرکٹ رہی ہے اور جو بھی جتنے بھی کرکٹرز آپ نے پاکستان ٹیم میں دیکھے ہیں پاسٹ میں یا ابھی پریزنٹ میں ہیں ان سب نے اپنے کرکٹ کا آغاز ٹیپ بول سے ہی کی ہے ہمارے اپنے پانچھے لڑکوں کی ٹیم ہوتی تھی ہم کھیلا کرتے تھے اس کے ٹارنمنٹس ہوتے تھے پر نائٹ کرکٹ ہوتی تھی محلے والوں کی جو شکایتوں کی بات وہ تو زہری بات ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی تھی لیکن انہی کے بچے ہمارے ساتھ نہیں کھیل رہے ہوتے تھے انہی گھروں کے بچوں کو تو اس لیے کہ زیادہ پرابلم نہیں ہوتی تھی لیکن جب شیشے ویشے توڑ دیا کرتے تھے پھر وہی فیملی آتی تھی رات کو گھر پر شکایت کرتی تھی والدہ سے پھر ہماری خیر نہیں ہوتی تھی کوئی بھی نہیں جانتا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا کیا جو نے کہا اگل ہو تو، بھائی بھی ہورٹ câ подготовپ جہاں اس نے سٹارٹ کیا تھا ایڈا 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 ہاں بیٹھا ہے مجھے کہتی ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلے بیٹھیں اور آپ میں شادی کرنی ہیں میں نے کہا تو دنائی تو دنائی تو دل دماغ میں چیزیں ایسی پیٹھ گی تھی کہ چکے چوکی ہیں بس موسیقی